بلہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم آپ سب کو پانچ فی رمضان کی افتاری بہت بہت مبارک ہو جناب آج کی ڈیٹے سیونتھ اپریڈ ڈے ہٹھزڈے ایرز پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا ایٹ اپریڈ فرائڈے کے لیے شروعات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے انڈیکس نے جو آج اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے فورٹی سی ٹھوزنٹ سیون ہنڈرڈ ایٹی سس کے اوپر کیے انڈیکس نے جو پوائنٹس ڈکلین کیے ہیں تھری ہنڈرڈ ٹوانٹی فور پوائنٹ ڈکلین کیے ہیں جو والم جنرٹ ہوئے ہیں جناب سیسٹی نائن پوائنٹ ٹھٹی ایٹ ملینز کے والم جنرٹ ہوئے ہیں جو کہ اپنی پیریویس ڈیسٹ کی بنصبت ہائر ہے والم کے اندر انکریمنٹ ہے لیکن اپنے فائیو ڈیسٹ کا جو ایویج والم بنتا ہے سیونٹی فور پوائنٹ ٹوانٹی ایٹ ملینز اس کے بلو ہے انڈیس میں جو آج اپنی اوپننگ دیتی 44167 کے پاس سے دیتی اپنا جو ہائی پوسٹ کیا ہے 44349 کا کیا ہے اور جو اپنا لو پوسٹ کیا ہے 43751 کا کیا ہے جو انڈیس کی پوزیشن رہی ہے جناب وہ ولیٹر رہی ہے اور انڈیس لاسٹ میں جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ بیرش ہوئی ہے کمپنیز کی بات کریں 18 کمپنیز اپ رہی ہیں وہ جو ڈاؤن رہی ہیں 61 رہی ہیں 23 کمپنیز انچینج رہی ہیں ط آپ پوئنٹ کنٹیوٹرز کی بات کرتے ہیں تو نکر ڈیکلینر کے اندر اپس نے ٹاپ کا ڈیکلینر ہے جس نے 53 ڈیکلینر بپس کے بعد ہو پاور 3pic1 دیکلین does ایمی بیل نے ٹو پوائنٹ ڈکلائن کیے ہیں لکی سمنٹ نے ٹوئنٹی ون پوائنٹ ڈکلائن کیے ہیں ای پی سی ایل نے ایٹین پوائنٹ ڈکلائن کیے ہیں اگر ایڈوانسر کی بات کہیں تو نمبر ون پہ سیس را ہے جس نے سسٹین پوائنٹ ایڈ کیے ہیں اس کے بعد ڈی ای ڈی ای ڈی ایڈ نے ایٹ پوائنٹ کیے ہیں اس کے بعد ای فٹی لائزر نے سکس پوائنٹ ڈکلائنٹ کیے ہیں اس کے بعد ایف ایف سی نے فور پوائنٹ ایڈ کیے ہیں جناب پی ایس او نے تھری پوائنٹ اس کے اندر ایڈ کیے ہیں کلومیٹر سٹوکس کی نمبر ون پہ ڈبل جی اے لے جس نے سسٹین روپیس کفٹی پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو گرہ ہے ٹو پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ سکنڈ نمبر پہ پہلے جس نے سسٹین روپیس کفٹی فائنٹ پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو گرہ ہے ون پوائنٹ سسٹی سکس پرسنٹ تھرڈ نمبر پہ کے ایئے لے جس نے ٹو روپیس نائنٹی پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نیگیٹیو گرہ ہے زیرو پوائنٹ تھٹی فور پرسنٹ اس کے بعد ٹیلی اے جس نے فورٹین روپیز فورٹی فائی پیسہ کے اوپر اپنے کلوزنگ ایجسٹ کیے نگیٹیو رائے 0.69 پرسنٹ اس کے بعد جناب ٹپل جی اے لے جس نے ٹویل روپیز 92 پیسہ کے اوپر اپنے کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 3.86 پرسنٹ میں آج کے فائننلشل ڈیزرٹس کی تو نو نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ اے فٹی لیزر ہے پاک نام ہے اس لیے میں نام نہیں لیتا ہوں اس کے لیے معذرت ہے تو آپ سمجھ جائے گے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا نام ہے جناب اے فٹی لیزر ہے جس کی ایپیس آئی ہے ایٹ روپیز ایٹی پیسہ کافی اچھی ایپیس آئی ہے ڈیویڈنڈ بھی دیا آپ کو ایپیس ہفٹی پیسہ کا اور جس سنگل کمپنی کا آج ایزرٹ ناؤنس ہوا ہے ایر اینڈی ڈیسمبر ٹھٹی ون ٹو 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 ٹی ون کا یہ ریزرٹ ہے آج کی انسائیڈ ٹرانزیشن کو چیک کر لیتے ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی آ رہی ہے وہ ڈی ایس آئی ہے لے آ رہی ہے اس کا جو ٹرینڈ ہے جناب وہ سیل کے اوپر ہے آج دیکھتے ہیں اس کے لیے کیا ہوا ہے سیل ہوئی ہے جناب سیونٹی ٹو 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 روپیس سیٹی فائن پیسے کی پرائیس کے اوپر اس کے بعد اب باتا جنا پیکجز اس کا ترینگ بھی بائنگ کے اوپر ہے اور آج دیکھتِیں کیا ہوا ہے بائنگ ہوئی ہیں 2500 just کی، 403 Rupees کی پرائز کے اوپر اس کے بعد اب نہیں اگلہ ہوتا جنا پی پی ایل کا جس کا ٹرینگ سیل کے اوپر ہے اور آج دیکھتیں کیا ہوا جناama گفٹن ہوا ہے 31979 شیئرز کا اس کے بعد آپ رہا جناپ اس جیewک کا اس کا ٹرین بھی بائنگ کے اوپر ہے اور آج دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوا ہے بائنگ ہوئی ہے 23,000 شیئرز کی 46 روپیز 25 پیسہ کی پرائس کے اوپر اس کے بعد اب بتا ہے شیل کا اس کا ٹرین بھی سیل کے اوپر ہے اور آج دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے بائنگ ہوئی ہے 500 شیئرز کی منر ٹرانزیکشن ہے اس کے بعد اب بتا جناب تھل کا تو اس کا ٹرین بھی سیلنگ کے اوپر ہے اور آج دیکھتے ہیں کیا ہوا جناب سیل ہوئی ہے 51,600 شیئرز کی 342 کی پریس کے اوپر اس کے بعد ہم باتا ہے لکی سیمنٹ کا جناب وہی ٹرانزیکشن ہے 6 اپریل کی تو آج کی ٹرانزیکشن کو یہی کلوز کرتے ہیں 7 اپریل کی جو بورڈ میٹنگ ہے ان کا شیڈول چیک کر لیتے ہیں نمبر ون پر ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ پی ایر آئی سی ہے جس کی میٹنگ 10 ایم کے اوپر کراچی کے اندر ہے میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ قوارٹرلی اکاؤنٹ سے فور دسمبر 31 2021 ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر فیلائنگ سیمنٹ ہے جناب جس کی میٹنگ 10 ایم کے اوپر لاہور کے اندر ہے میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ ادھر دین فیننیلشل ہے اس کے بعد جناب فیلائنگ کی سیکنڈ میٹنگ ہے وہ لاہور کے اندر ہے 10 ایم کے اوپر میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ لیٹر ایٹیج ہے یہاں پر شو نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد جناب ایف پی جی ایم اس کی میٹنگ ہے لاہور کے اندر جناب ٹویل پی ایم کے اوپر میٹنگ ہے جی ایجنڈا ہے وہ اینیویل اکاؤنٹ ہے تو یہ تھا کل کے لیے بورڈ میٹنگ کا شیڈول کرتے ہیں کچھ ڈیٹا کی تو آپ کے سامنے آج کا سیٹرمنٹ ریشو موجود ہے سیون اپریل کا تو یہاں پر آپ نسکتے ہیں مارکٹ کا جو اوورال ریشو ہے سسٹی سیون پرسنٹ ہے جو کہ کل سسٹی پرسنٹ تھا کل کی نسبت ہائر ہے اور کافی اچھا ریشو ہے انکریج ریشو ہے اور جس کمپنی کا سب سے اچھا ریشو نظر آ رہا مجھے جناب وہ سیونٹی فائی پرسنٹ یو بیل کا نظر آ رہا ہے اس کے بعد جناب مجھے نظر آ رہا ہے سیونٹی فور پرسنٹ ایمی بیل کا اس کے بعد جناب سسٹی سیون پرسنٹ ای پی سیل کا اس کے بعد سیز کا اچھا نظر آ رہا ہے تو جناب کافی اچھے اچھے ریشو ہیں تقریباً تمام ریشو ہے 50% سے اباؤں ہیں اور تمام جو کمپنیز ہیں سیز یو بی ایل لکی سیمنٹ ای پی سی ایل تمام بلو چپ سٹوک ہیں تو مطلب کمپنیز کا جو ریشو ہے کافی اچھا ہے انکریج ریشو ہے ٹاپ ٹن کمپنیز کا جو اپن انٹریسٹ ڈیٹا ہے وہ چکہ لیتے ہیں آپ کے سامنے 7 اپریل کا ڈیٹا موجود ہے اور جو اوورال ریشو ہے جناب وہ 0.5% انکریس ہوا ہے اپن انٹریسٹ ڈیٹا کا اور پرائز آپ کے سامنے ڈیکریس ہوئی ہے اس کا مطلب ہے شورٹ پوزیشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے ویکنیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اپن انٹریسٹ ڈیٹا تو جناب سب سے دردہ جس کمپنی کا مجھے چینج نظر آ رہا ہے جناب وہ 7.3% انکریس ہوا ہے ٹیپیل پی کا ٹیپیل پی کی پرائز کتنی ڈیکریس ہوئی ہے میں نے چیک نہیں کیا ہے اس لئے کچھ کہ نہیں سکتا اس کے بعد جناب 6.0% جناب انکریس ہوا ہے ڈبل جیل کا ڈبل جیل کی پرائز انکریس ہوئی ہے لانگ پوزیشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کے بعد جناب 2.6% انکریس ہوا ہے پیل کا پیل کی پرائز بھی انکریس ہوئی ہے لیکن بعد میں ڈیکریس ہوئی ہے اس کا مطلب ہے آپ ٹیپیل کے اندر جو ہے وہ شورٹ پوزیشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اپن انٹریسٹ ڈیٹا ٹھیک جناب تو یہ تھا سٹیمنٹ ریشیو اوپ انڈیس ڈیٹا آپ دیکھتے ہیں فی پی لی پی لیٹا یہ پوزیشن ہے کے سامنے انڈیس کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے ڈیلی چارٹ کے اوپر یہاں پر آپ رہ سکتے ہیں جو پیٹرن بن رہا ہے بیریش انگل فنگ بیریش انگل فنگ پیٹرن بن رہا ہے جو کہ ڈاؤن وڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور آج انڈیکس نے جناب تھرڈ ڈے بھی اپنے جو ہے اپنی جو ریزسٹنٹ دی 44250 کی اس کو سسٹین نہیں کیا اور یہاں پر ریجشن کو فیس کیا اور اس کے بعد اپنی جو سپورٹ تھی 43800 کی فرس سپورٹ اس کو بھی بریک کر دیا ہے اور اس کے بعد اب جو سیکنڈ سپورٹ بنتی نظر آری جناب وہ یہاں پر ہے جو کہ کافی نیر ہے 43600 42 سے لے کے 700 کے اراؤنڈ ہے اب دیکھتے ہیں کہ انڈیکس اس کو سسٹین کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے فیلال اپنی فرس سپورٹ کو بریک کر شکا ہے اور جو پیٹران نے وہ ڈاؤن وڈ کو ہی فیور کر رہا ہے اور اگر ریزسٹنٹ کی بات کریں تو جناب انڈیس کے پاس جو فرسٹ ریزسٹنٹ بنے گی وہ یہاں بنے گی 43931 کی اور جو سیکنڈ بنے گی ریزسٹنٹ 44250 کی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ کانٹیوڈ ڈسکس کرتا ہوا رہا ہوں وولیوم کے اندر آج کافی انکریمنٹ ہے اور لوگر سائٹ کے اوپر انڈیس کے اندر کچھ بائنگ بھی دیکھی گئی ہے ان لاسٹ کے اندر اسپیشلی ان تھارٹی منٹس کے اندر ان لاسٹ ہٹی منٹس کے اندر تو دیکھتے ہیں کل کیا پوزشن بنتی ہے ابھی یہ بھی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں دو میجر اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں ایک تو فرسٹ سپریم کورڈ کا ڈیسیشن جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے تقریباً اور جو ہے تقریباً آفٹر افتاری سیون ٹو تھارٹی پی ایم اناؤنس ہونا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کے سامنے اسٹیٹ بینک اور پاکستان نے جو انٹریس ریٹ ہے اس کو ہائک کیا ہے اور تقریباً ٹو پائنٹ فائنٹ سن جو ہے وہ انکریس ہوا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو جناب نیگیٹیو ٹرگر ہیں مارکٹ کے لیے اور اب دیکھتے ہیں کہ کل مارکٹ کیسا پرفارم کرتی ہے لیکن مارکٹ کا ٹرینڈ اور جو سینٹیمنٹیں وہ ڈاؤنورڈ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ کل آپ کو سیل آن اسٹین پھرنا چاہیے کل بائنگ سوائٹ کیجئے گا اگر آپ شورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ویٹ اینڈ واش پھرنا چاہیے یہ بہتر اسٹریٹیجی ہوگی اور مزید حالات کی کنفرمیشن جو ہے کیلئے ہو جائے گی دو تی دن کے اندر آنے والے دنوں کے اندر فیلال جو ہے کافی کچھ کیلئے ہو چکا ہے لیکن اب چیزیں جو ہیں بہترے کی طرف ٹریک پہ آنا شروع ہو جائیں گی تو پاکستان کے لیے سٹوک مارکٹ کے لیے ہم سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے گا رمضان کا مہینہ ہے اللہ پاکستان کے اوپر خصوص و کرم و فرم فرمائے پاکستان زندہ بات اسی کے ساتھ مجھ اجازت دیجئے اللہ حافظ